بیٹے سے کہتا ہے کہ تم نے آخر کیا گل کھلانے شروع کر دی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر تم چاہتے کیا ہو کیوں اپنی زندگی سے اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر رہے ہو تمہیں مہرین کی طرف ہی جانا چاہیے میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں اس خاندان کا وہ حشر کروں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے مجھے اب ساری سکیم کی سمجھ آئی اگر مہرین مجھے نہ بتاتی تو میں تو اس چیز سے غافل رہتا اور یہی سمجھتا رہتا کہ میرا بیٹا مجھ سے سچ بول رہا ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنا بڑا کھیل کے رہے ہو اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو آخر تم اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے کیسے بول سکتے ہو مجھے یقین مانو کہ ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آرہا ہے کہ آخر تم میرے بیٹے ہو کے مجھ سے ہی اتنی بغاوت کیسے کر سکتے ہو جس کو سنکا شامیر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بھی بغاوت نہ ہی کی ہے اور نہ ہی میں نے مہرین سے کوئی واتے کی ہیں جو کہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں میں نے اس سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس لئے بہتر یہی ہے کہ مہرین کو سمجھایا جائے کہ اپنے دماغ پر قابو پائے اور اپنے گصے پر کنٹرول کرے ایسا نہ ہو کہ یہ گصہ اس کو ہی نقصان دے دے